سنڈے کا دن بہت مزے کا عطار بہت اچھا لگتا ہے میرے بہت پسندہ سنڈے کا دن اور یہ دیکھیں جی اشرف سے ملے یہ کھا رہا ہے یہ حلوہ پوڑی حلوہ پوڑی کھا رہے ہیں اشرف آج لے کے آئے ہیں زبردستی اپنے لیے حلوہ پوڑی ہمارے ساتھ لڑائی کر کے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں آج کھاؤں گا حلوہ پوڑی مزاق کر رہے ہیں حلوہ پوڑی لے کے آئے ہیں ہمارے لیے اور اشرف اپنے لیے لے کے آئے ہیں اپنے لیے پاپے اشرف کھائیں گے پاپے اور ہم کھائیں گے حلوہ پوڑی حلوہ پوڑی کے ساتھ ہے یہ دیکھیں جی حلوہ اور یہ ہے چنے کا سالن اور یہ ہارٹ پوڑ میں پڑی ہے جی پوری پوری تو رات کو ہوئی بارش کراچی میں اور بہت اچھا موسم ہوا لیکن گرمی صبح اٹھے ہیں پھر گرمی بہت ہے اور وہ پنک کے پر کپڑے ہمارے ہم نے چرچ جانے کے لیے پریس کی ہیں اور صبح میں لے کے صبح ہم نے جانا ہے اپنی امی کی رپورٹے لینے میری امی کی طبیت کافی خراب ہے کل میں گئی تھی تو کافی میری امی کی طبیت خراب تھی تو خدا سب بہتر کرے دعا کرنا آپ بھی اور آج میں چرچ میں بھی دخواست دوں گی کہ خدا میری امی کی تمام پریشانی بیماری اپنے نام کے حسیلہ سے دور کریں تو ابھی کرنے لگے ہیں ناشتہ اور چھوٹی سی ہماری شیرنگ ہے اور رینو کو میں اٹھا رہی ہوں اشرف کے اشرف کچھ بھولنے لگی تھی تو بھاگ سے دیں کچھ اور دیکھ گیا رینو کے پاپا ہمارے سانس بہت کرتے ہیں دھوکہ رات کو ہو رہی کی بارش اور لائٹ نہیں گئی تو ہم لوگ کمرہ کھن گئے تھا تو ہم لوگوں کو نیچے سلا کے خود آدھی رات کو چلے گی اوپر اور ہماری آنگ کھلی تو اشرف اوپر نیچے نہیں تھے رینو پھر تین پر نے بولے کہ میں اوپر جاؤں گے اور اوپر والے فلور پر اندھیرہ اتنا ہوتا ہے میرا دل نہیں کرتا وہاں پہ جانے کو مجھے اس سے لگتا ہے اتنا خوفناک سا اندھیرہ ہوتا ہے بلکل بھی بلا بغیرہ نہیں انہوں نے لگایا اوپر والوں نے تو وہ پتا نہیں کیسے رہتے ہیں اندھیرے میں تو جی اس وجہ سے پھر ہم لوگ نہیں گئے رینو اور میں جاگتے رہے ہم لوگ سوے صبح ہمیں نین نہیں آرہی تھی گرمی کافی لگ رہی تھی کمرے میں اور ہم نے بولا کہ آج کے بعد اشرف کے کہنے پر کبھی بھی نہیں ہم سویں گے نیچے اشرف ہمیں سلا کے خود اوپر بھاگ جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں بھئی گرمی تو نہیں تھی تو پھر گرمی نہیں تھی کہ آپ کیوں سوئے رہی جائے ہاں آپ لب دے گا ہاں خود سوتے نہیں ہیں ہم جیسے سو جاتے ہیں خود اٹھ کے اوپر چلو بھاگ دے ہم نیچے دونوں جب آنگ کھلتی اتنی گرمی تو بارش کی وجہ سے بارش کے بعد آپ کو پتا ہے کیسے ہب سوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا بھی موسم یہ دیکھیں نظارہ ہوا ایسے چل رہی ہے جیسے مرمر کے ہوا چل رہی ہے اور بلکل بند ہے ہوا تو دو دن پتے ہل جاتے کبھی کبھی اور بس آج پھر گرمی بہت زیادہ ہے رات کو بارش ہوئی پورا دن انتظار کر تیرے بارش ہوگی بارش میں نہائیں گے تو جی بارش ہوئی رات کو دس بجے تو چلیں جی یہ ہماری چھوٹی سی آپ کو شیئرنگ اچھی لگی ہوگی ہمارا ناشتہ جس جس نے کرنا ہے وہ مگوائے اور کھائے کیونکہ ہمارے پاس آتے آتے تو آپ کو دیر لگ جائے گی تو چلیں جی اوکے بھائی خدا حافظ